بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورت الاعلا سبح اسم ربک الاعلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عالی شان کے نام کی تسبیح کریں جس نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کی آزا کو درست کیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راستہ دکھایا اور جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کورا بنا دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے کہ آپ پھر نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں اس لئے جہاں نصیحت کے فائدے کی امید ہو آپ نصیحت کرتے رہیں جو شخص خوف رکھتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور جو اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا جو قیامت کے دن بہت بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ وہ مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے انہذا لفی الصحف الاولا یہی بات پہلے سے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں صدق اللہ العظیم